بڑا نزا ہے اسلام میں وہ امامت خلافت کی نزا ہے اور اگر ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے یا صرف ابو بکر کی خلافت باطل ہے بلکہ اس کے عامال ایسے ہیں کہ اس کا اسلام بھی ثابت نہیں ہوتا تو پھر مذہب عمریہ اساسی سے باطل ہے لیکن اگر ابو بکر کی خلافت صحیح ہے تو مذہب شیعہ باطل ہے میرے محترم ناظرین ابو بکر کی خلافت کیا نز پر مبتنی ہے اس پر کوئی نز ہے کچھ بھی نز بھی نہیں ہے کچھ بھی نز نہیں ہے میں آپ کی خدمت میں یارت کروں کہ جماعت عمریہ کا اجماع ہے کہ ابو بکر کی خلافت پر نز نہیں ہے اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتا ہے کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ انہوں نے خلیفہ بنانے کا طریقہ کار بھی نہیں بتایا نہ اللہ نے بتایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ کتاب ہے یہ سعودی عرب میں کئی ایک یونیورسٹیوں میں اور بہت سینئر عالم ہے سعودی عرب میں اور کٹر وحابی دشیوں کا دشمن اور جو آپ کی جہادی جو تنظیمیں ہیں داعش اور القاعدہ وغیرہ وہ یہ ان کے افکار سے کافی متأثر ہیں یہ شیخ عبداللہ ابن عمر ابن سلیمان الدمیج جو انہوں نے مسئلہ امامت پر لکھا ہے جماعت عمریہ کے نزدیک اس کتاب میں صفہ نمبر ایک سو پچیس میں فصل الفصل فی طرق انعقاد الامام امامت کا کس طریقے سے منعقد ہوتا ہے کوئی شخص کس طریقے سے خلیفہ بنتا ہے تو اس کا شرعی طریقہ کار کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں خب دیکھیں عند النظر کہتے ہیں کہ جب ہم نظر دالتے ہیں کس پر نظر دالتے ہیں الى نصوص الكتاب والسنة کتاب اور سنت کے نصوص پر نظر دالتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں فَإِنَّنَا لَا نَجِدُوا هُنَاكَ نَصًّا صَرِيحًا فِي تَعِيِّنِ الطَّرِيقَةِ اللَّتِ تَثْبُتُ بِهَا امامتُ لِلْإِمَامُ تو ہم جب کتاب اور سنت کے نصوص کو دیکھتے ہیں وہاں پر کوئی نص ہمیں نہیں ملتا کہ کس طریقے سے کسی امام کی امامت ثابت ہوتی ہے اجماع سے ہوتا ہے شورا سے ہوتا ہے پحر و غلبہ سے ہوتا ہے یا عین سے ہوتا ہے یا اختیار امت سے ہوتا ہے یا نص سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے کس کوئی بھی ہمیں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں نہ کتاب میں اور نہ سنت میں کچھ بھی نہیں ہمارے وَلَيْثَ ثَمَّتَ إِلَّا النَّصُوصُ الْعَامَّةِ المتعلق بالولایت والتولیہ بعض کچھ عام نصوص ہیں جن کا تعلق امامت و خلافت سے ہے عام نصوص کہ مثلا امامت قریش سے ہوگی امامت بارہ امام ہوں گے بارہ خلیفہ ہوں گے امام اگر فاجر فاسق بھی ہوں ان کی طاعت قریش سے عام چیزیں ہیں ٹھیک ہے نا لیکن کوئی شخص امام کیسے بنتا ہے ہم پہچان کیسے لیں کہ شرعی امام شرعی خلیفہ کون ہے اس کے متعلق نہ کتاب میں کوئی کچھ ہے نہ سنت میں کچھ بھی نہیں ہے پھر یہ کیا کہتا ہے دین کامل ہے سب سے بڑا جو نزائی مسئلہ ہے مسئلہ امامت و خلافت مسئلہ امامت و خلافت ہے کوئی نص نہیں ہے چاہے فلان شخص کیا خلیفہ ہے یا نہیں ہے اس پہ کوئی حدیث ہوئی یہ کوئی حدیث نہیں ہے ہم خلیفہ کیسے بنائیں اس پہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے نہ سغرہ میں نہ کبرہ میں عام نصوص ہیں مثلا ایک دوسرے سے مشورہ کرو وہ تو بھی امامت بھی نہیں ہے وہ تو عام زندگی کی باتوں میں عام زندگی کی باتوں میں وہ تو امامت کے لئے بھی خاص نہیں ہے اچھا وہ اور پھر کہا لذالک لم يبقى امامنا الا استعراض الطرق التي انغ اقدت بها الامامة للخلفاء وہ کہتا راشدین کہتا تو پھر جب کتاب میں کچھ بھی نہیں ہے سنت میں بھی نہیں ہے تو پھر ہم یہی دیکھیں گے کہ خلفاء راشدین کیسے خلیفہ بنے خلفاء راشدین کیسے خلیفہ بنے ہم کہیں گے وہی شریع ہے تو ان کے پاس قرآن و سنت میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین یہ خود تصریح کرتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت پر کوئی نص نہیں ہے ابو بکر کی خلافت پر کوئی نص نہیں ہے بلکہ ان کا اجمع ہے ملائزہ فرمائیے کتاب غایت المرام فی علم الکلام کلام لسیف العامدی چپی یہ کتاب جمہوریہ متحدہ عربی المتحدہ یعنی سوریہ اور مصر میں کام اور مصر میں انیس سو ستر کی دہائی میں یعنی ہونے ایک یونیتر ریپوبلکی بنائیتا ہے قاہرہ میں سنہ انیس سو اکتر میں کتاب جبیئے یہاں پر صفہ نمر دوس سو چہتر میں فرماتے ہیں واما معتقد اہل الحق من اہل سنة اہل سنة سے کون مراد بھی اشاعرہ یعنی اہل حق جو اشاعرہ ہیں واصحاب الحديث اور اسی ترہ احمد بن حنبل ابن تایمیہ کے معنی والے فہو انتاعین غیر ثابت من نص یعنی نص میں کوئی نیا خلیفہ کون ہونا چاہیے بس کیسے خلیفہ بنے گا بالاختیار امت خود خلیفہ بنائے گی اور یہ کہ امت خود خلیفہ بنائے گی یہ بس کی بھی کوئی نص نہیں ہے نص بس کچھ بھی نہیں ہے الحسام المسلول على منتقصی اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد بن عمر الحضرمی یہ کتاب اس نے لکا ہے شیعوں کے رد پر اشیاء صحابہ کو برابلہ کرتا ہے ہم ان کے رد پر لکھتا ہے یہ کتاب معلف کا وفات سنو نو سو تیس میں یہاں پر کہتا ہے صفحہ نمبر پچپن میں وَقَدْ اِنْ عَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَآلِهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَنُصَّ لِأُمَّتِهِ عَلَىٰ إِسْتِخْلَافِ اَحْدٍ مُعَيَّن کہتا ہے ہمارا اجماع ہے کس کا اجماع ہے فرقی عمریہ کا اجماع اور یہ ان کی فسق کی دلیل ہے ابھی میں بتاتا ہوں کیسے فسق کی دلیل کہتا ہے ہماری اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لم ينس انہوں نے کوئی نص نہیں فرمایا اپنے امت کے لیے کہ على استخلاف احد معین کہ کوئی ایک شاخ خاص شخص ان کے بعد ان کا ولی ہو ان کا وسیح ہو ان کا خلیفہ ہو فرقی عمریہ نے اجماع کیا ان کے علماء نے اجماع کیا اگر کوئی شخص بھی ہے خلاف القرآن خلاف السنہ عقیدہ رکھو کیا ہوتا ہے کفر ہوتا ہے بھئی بالخصوص اگر ایک فرقہ وہ سب کے سب آ کے اجماع کریں کہ ہم مخالفت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے خدمت میں بتاؤں گا کہ نصوص سریحہ امامت علی علیہ السلام سید المسلمین قائد الغر المحجلین امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ اور اہل بیت الطاہرین علیہ السلام کے امیر ابرار علیہ السلام پر نصوص ان کے اہام و تواتر ہیں اور ان کے علماء نے تصریح کیا اس کے باوجود اس کے باوجود جب امامت کی بحث کو چھیڑتے ہیں تاکہ 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 اماری اجماع ہے کہ کسی کی کسی پہنس نہیں کیا یہ ہے کہ نہ حدیث کو چھپاؤ حدیث کو نظرانداز کرو حدیث کے موافق کلام رسول اور کلام اللہ کے مخالف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اجماع رکھو یہ تو کفر کی دلیل ہے یہ کتاب شرح المواقف تعلیف ہو بھلے اس کی جو مواقف کی جو متن ہے قاضی عدود الی جی کی ہے اور اس کی جو شرح ہے میر سید شریف الجرجانی کی ہے اور یہ دونوں اشائرہ کے بہت بلند ترین علماء میں سے ہیں اور اسی طرح ماں ترین دیا کیونکہ ماں ترین دیا کہ پاس کوئی علم کلام تو ہے نہیں وہ اکثر مسائل میں مقلد ہیں کن کے؟ علم اقائد میں اشائرہ اور ماتوریہ کی نحایت ہی قیمتی کتاب ہے کتاب شرح المواقف یہ کتاب چاہیے ہیں در کتب العلمیہ میں اور اس کی جز نمبر آٹھ ہے یہاں پر صفحہ نمبر تین سو پچاسی میں المقصد الرابع الامام بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرماتے ہیں کہتے ہیں الامام الحق جو صحیح امام ہے بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعندنا ابو بکر ہمارے نزدیک امام حق کون ہے؟ ابو بکر وعند شیعہ علیہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ اور شیعہ کی نزدیک کون ہے؟ حضرت سید المسلمین سلام اللہ علیہ لنا وجہان کہتے ہیں ہمارے پاس دو دلیل ہیں کہ ابو بکر خلیفہ اول ہے امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ اول نہیں ہے شیعہ کا عقیدہ باطل ہے ہمارے پاس دو دلیل ہیں دلیل اول کیا؟ کہتے ہیں کہ کوئی شخص امام ہوگا اس کے صرف دو طریق کسی شخص کی امامت کون امام ہے کون امام نہیں ہے امام کی معرفت امام کی پہچان امام کی تمیز غیر امام سے یا تو نس سے ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فلانا تمہارا امام ہے یا یہ کہ امت اجماع کرے اجماع کس سے پتا چلتا ہے بیعہ سے پتا چلتا ہے اچھا کہتے ہیں نس تو ہے نہیں کسی پر نس تو کسی پر بھی نہیں نس تو کسی پر بھی نہیں اچھا تو یہ اعتراف کیا ہے کہ ابو بکر کے عمر پہ عثمان پہ تو کوئی نس نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام سید المسلمین سلام اللہ علیہ پہ بھی نس نہیں ہے تو وہ ہم ثابت کریں گے کہ ان کی بات جھوٹ ہے نس بہت زیادہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام تو پہلی بات میرے محترم ناظرین آپ کے خدمت میں کیا ہم نے ثابت کیا ہم نے یہ ثابت کیا کہتے ہیں خلافاً للقرآن خلافاً للسنة و خلافاً للعقل کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور اپنے بات نہ کسی امام کی تعین کی اور نہ طریقی کار بتا دیا ہمیں پتہ ہی نہیں تو واحد طریقہ یہی ہے کم دیکھیں کہ خلفاء کیسے بنے جس طریقے سے خلفاء بنے پھر وہی شرعی ہوگی لیکن قرآن و سنت میں اس کی کوئی ہدایت نہیں ہے اور یہ کیوں خلافاً القرآن اس لیے کہ اليوم اکملت لكم دینكم و اتمامت عليكم نعمت اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن بات خلیفہ بن آیاها و ان بتا دنگاب کو حالی وولی وكل مؤمن من بعد من عطا عالیان علیسان فقط عطا عانی ومن عصاہ فقط عصانی حدیث ثقلین حدیث غدیر حدیث منزلات حدیث بوسر احاديث حدیث طیر مشوی وغیرهم یہ کتاب شرح المقاصر مسعود ابن عمر التفتازانی یہ ماتوریدیہ کا متکلم ہے اور عدیب ہے اور نہایت بلند درجہ کے عالم ہے لیکن یہ ویسے ماتوریدی ہیں لیکن اکثر افکار ہیں یہ اشائرہ کے بہت قریب ہیں ویسے اشائرہ اور ماتوریدیہ میں فرق بھی بہت کم ہے یہ اس کی کتاب ہے شرح المقاصر جلد نمبر پانچ چاپ عالم الكتب سنت انیس سو اٹانوے میں کتاب چپی یہاں بے ملاحظہ فرمائیے سفہ نمبر دو سو اٹھاون میں میرے محترم نازلین افتانی کہتے ہیں ہمارے پاس ایسے اشارات اور ایسے دلائل ہیں کہ اگر ان کے مجموعے کو ہم دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے یقین کے ساتھ کے کسی پر نس نہیں ہے کہ قول العباس لے علی علیہ السلام و عمر لے بی عبیدہ امدد یدکہ ابایا چونکہ عباس نے علی علیہ السلام سے کہا عباس نے کہا علی علیہ السلام سے کہ ہاتھ آگے کریں میں آپ سے بیعت کروں اور عمر نے ابو عبیدہ جراح سے کہا کہ میں تجھ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں اور ابو بکر نے ابو بکر و قول ابی بکر بائی عمر اور ابا عبیدہ ابو بکر نے ابو عبیدہ سے کہا اور عمر سے کہا کہ ان میں سے دونوں سے ایک سے بیعت کریں تو ان باتوں سے پتا چلتا ہے کہ کسی پر نس نہیں ہے قول العباس لے علیہ السلام یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس پر نس نہیں ہے یہی تو پتا چلتا ہے کہ اس پر نس ہے قول عمر لے ابی عبیدہ و قول ابی باکر ابو عبیدہ اور عمر کہ ان میں سے کسی کے ساتھ بیعت کریں تو وہ خود غاصب خلافت انشیوں کے پاس ان کے قول سے کیسے پتہ چلتا کہ کسی پہ نص نہیں ہے اگلے صفحے میں کہتا ہے کہ پھر ابو باکر نے کہا تھا وَدِدْتُ أَنِّي سَأَلْتُ نَبِي صلی اللہ علیہ وآلہ ان هذا الامر ایمن ہوا مجھے تو یہی تمنہ ہے کہ میں کاش رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتا یہ امامت کس کا حق ہے میں نے پوچھا ہی نہیں پیغمبر نے بتایا ہی نہیں بس ختم بات تمام باتوں سے عزیزو ان کے بلند ترین متکلمین علم عقائد کے بلند ترین علمانیں اور ان کے محدثین نے تصریح کیا کسی کی خلافت پہ نص نہیں ہے اس جن پتہ چلتا ہے کہ ابو باکر کے خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے تو اگر نص نہیں ہے تو پھر اس کی خلافت کیا ہے اس کی خلافت پہ کوئی مجمع نہیں ہے اہل سنت و جماعت سے کیا مرادتها؟ اہل سنت و جماعت سے کیا مراد ہے یہاں پہ اشائرہ کیونکہ یہ لفظ جو اہل سنت والجماعہ ہے یہ آپ یہ نہ سمجھے جتنے غیر شیعہ ہیں وہ سب اہل سنت والجماعہ کہلاتے ہیں نہیں اشائرہ جب کہتے ہیں اہل سنت والجماعہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں پھر وہ ماتوریدیا کو اہل سنت نہیں سمجھتے اور اہل حدیث کو اہل سنت نہیں سمجھتے اسی طرح وحابی سلفی لوگ جب کہتے ہیں اہل سنت وہ خود اپنے آپ کو مراد لیتے ہیں عشائرہ کو مشرک سمجھتے ہیں تعلیف امام الحرمین الجوین چاب عالم الكتب بیروت میں ایک کتاب چپی ہے ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں میرے محترم ناظرین صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس میں باب فصل فی امامت المسلمین وما نص النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی امامت احد بعد و تولیت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی امامت اور تولیت پر اپنے بات پر نص نہیں کیا ہے تو میرے محترم ناظرین ان کتب کو دکھانے سے آپ کی خدمت میں میں ثابت کر چکا ہوں ان کا عقیدہ ہے کہ کسی کے شخص کے امامت پر ومن جملہ عبیباکر ومن جملہ عمر ان کے خلافت پر کوئی نص نہیں ہے یہ کچھ متقلمین کی باتیں تھی اب میں کچھ محدثین کی باتیں دکھاؤں تاکہ بات کامل ہو جائے کتاب السواعق المحرقہ علی اہل الرب والذلال والزندقہ تعلیف ابن حجر الحیتمی المکی الجزو الاول چابدار الوطن یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے کتاب سن چفیہ سن 1997 میں یہاں پہ فی بیان ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حل نص علی خلافت ابی بکر فصل رابع اس بات کی بیان میں ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کی خلافت پر نص فرمایا ہے انہوں نے حکم دیا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہونا چاہیے فرمایا وقال جمہور اہل السنة والمعتزل والخوارج ان سب کا اجماعی ہے لم یا نص علی احد کسی پہ بھی نص نہیں نہ ابو بکر نہ کسی اور پہ نص کسی پہ نص نہیں ٹھیک آزیزو